ماشاءاللہ سے بہت زبردست ونیلہ موفنز ہمارے تجار ہو گئے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح بیک ہو گئے ہیں اور بہت سوفٹ بنے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے نرم بنے ہیں بلکل مارکیٹ جیسے اب اس کو توڑ کے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بیک ہوئے ہیں السلام علیکم و امید ہے کہ آپ سب کیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نئی اور زبردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ونیلہ موفنز یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے کنچسوں کی ضرورت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں مگر ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیلا ایک آن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ٹائمز مل جائے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ونیلہ موفن بنانے کے لیے ڈیڑھ سو گرام میدہ ایک سو تیس گرام چینی تقریباً آدھی چمچ بیکنگ سوڈا ایک چمچ بیکنگ پاودر ایک سو پچاس گرام مکھن ایک چمچ ونیلہ ایسنس تین عدد انڈے کوئی بھی کھلا سا برتن لے لیتے ہیں اب اس میں ڈیڑھ سو گرام مکھن ڈال دیتے ہیں مکھن آپ کا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اب اس کے اندر ایک سو تیس گرام چینی شامل کر دیتے ہیں اب ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیتے ہیں تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ماشاءاللہ سے بہت زبرداز چینی اور مکھن ہمارے بیٹ ہو رہے ہیں ابھی ان کو مزید تین سے چار میٹ کے لیے بیٹ کریں گے ماشاءاللہ سے بہت زبرداز چینی اور مکھن ہمارے بیٹ ہو گئے ہیں اب اس میں تین عدد انڈے شامل کر دیتے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے ان کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ مکسٹر جو ہے وہ کریم کی شکل میں آ جائے ماشاءاللہ سے بہت زبرداز تینوں چیزیں ہماری اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا جو مکسٹر ہے وہ کریم کی شکل میں آ گیا ہے اب اس میں ایک چمچ ونیلہ ایسنس شامل کر دیتے ہیں اور ایک آر منٹ کے لیے مزید بیٹ کر لیں گے میہدہ کے اندر بیکنگ پاورڈر شامل کر دیتے ہیں بیکنگ سوٹا بھی شامل کر دیتے ہیں اب ان کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو مکسٹر تیار کیا ہے اس کے اندر میہدہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے میہدہ آپ نے ایک دم نہیں ڈالنا ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی پہلے تھوڑا سا میہدہ ڈالیں گے پھر اس کو مکس کر لیں گے جب ایک دفعہ مکس ہو جائے گا تو پھر باقی جو ہے وہ بعد میں اس میں شامل کر کے پھر مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت زبرداز ونیلہ مفنس کے لئے مکسر ہمارا تجار ہو رہا اب اس کو ایک دفعہ پھر بیٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبرداز ونیلہ مفنس کے لئے مکسر ہمارا تجار ہو گیا ہے اس کی تھکنس ایسے ہونی چاہیے نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پدلہ ہونا چاہیے ونیلہ مفنس بنانے کے لئے اس طرح کا بیگنگ ٹرے لیں گے اور اس کے اندر مفن شیڈز رکھ دیتے ہیں اس طرح سے تمام مفن شیڈز سانچے کے اندر رکھ دیں اب ہم نے جو مکسر تجار کیا ہے وہ مفن شیڈز کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے اس طرح سے مفن شیڈز کے اندر مکسر ڈال دیا ہے اب اس کو بیگ ہونے کے لئے پری ہیٹڈ اون میں رکھ دیتے ہیں میرا اون آٹومیٹک ہے اگر آپ لوگوں کا اون آٹومیٹک نہیں ہے تو آپ اس کو ایک سو اسی ڈگری پر بیس منٹ کے لئے بیگ کر لیں ونیلہ مفن کے رکھے بیس منٹ ہو گئے ہیں آئیے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تجار ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیتے ہیں اب ان کو دس منٹ کے لئے ایسی چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں ماشاءاللہ سے ونیلہ مفن سے ہمارے بہت ہی زبردست تجار ہو گئے ہیں بہت ہی پیاری لوک اور بہت ہی زبردست بیک ہوئے ہیں آپ بھی اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تجار ہوئے ہیں بلکل مارکیڑ جیسے بہت ہی نرم بنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفیکٹ اور زبردست تجار ہوئے ہیں اب اس کو توڑ کے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور بلکل مارکیڑ جیسے تجار ہوئے ہیں تو جی ویورز امید ہے آپ لوگوں کے میری آت کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں